اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ بات بھی سمجھئے بیٹیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہئے حدیث کے اندر جو لفظ آئے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِئًا اللہ کے جو ننانوے ناموں کو یاد کر لیتا ہے اس کے معانی کو سمجھتا ہے پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے وہ جنت میں جائے گا اللہ کے نام صرف ننانوے نہیں ہیں اللہ کے نام کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے جس طرح اللہ کی کلمات کو گنا نہیں جا سکتا اللہ کے ناموں کو بھی گنا نہیں جا سکتا لیکن آپ نے فرمایا ان ناموں میں سے ننانوے نام اگر کوئی احصاہا دخل الجنہ احصا کر لے احصا کا مطلب ان ننانوے ناموں کو یاد کرے ان کے معانی کو سمجھے جیسا کہ ملقیم نے بیان کیا ہے اور ان ناموں کے ساتھ اللہ سے مانگے یا غفور اے غفر لی اے بخشنے والے مجھے معاف کر دے یا کریم اے کریم نے عزتوں والے مجھے بھی عزت دے یا رحیم رحم نہیں رحمتوں والے مجھ پہ بھی اپنی رحمتوں کی برکہ برسا یا غنی اے غنی ذات مجھے بھی تو غنی کر دے اللہ کے نام کتنے ہیں آپ نے حدیث سنی ہوگی اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم ہوا لک اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرا نام ہے سمیت بھی نفسک جو تُو نے اپنا نام خود رکھا او انزلتہو فی کتابک اس نام کے ساتھ میں میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تُو نے اپنی کتاب میں اتار دیا نازل کر دیا او علمتہو احدا من خلقک یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نام سکھا دیا او استأثرت بھی فی علب الغیب عندک اللہ میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو تُو نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں کسی کو سکھائے نہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ حضور جلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ حضور جلال کے عرش کے نیچے جب میں سجدہ ریز ہوں گا اللہ مجھے سکھائیں گے اپنی تعریفیں پھر میں اللہ کی تعریفیں کروں گا اور جنتی جنت میں بھی جب جائیں گے خوشی کے موقع پہ اگر کچھ بولنا چاہیں گے تو کیا بولیں گے اللہ حضور جلال اس وقت تمجیدات تحمیدات اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعریف کے کلمات سکھائیں گے جنتی اس کو اپنی زبانوں پہ لائیں گے تو اللہ کے نام صرف 99 نہیں 99 ناموں کے بارے میں تو حدیث ہے جو یاد کر لیتا ہے اس کے لئے جنت ہے